اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اپنے کبوتروں کا سیٹ اپ آج کی سیٹ اپ میں آپ کو میں دکھاؤں گا اپنے کبوتروں کے علاوہ میں دکھاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں تیتروں کا سیٹ اپ اور چھپوروں کا سب سے پہلے میں آپ کو یہ اپنا ایک زورت ہمارا پیر ہے وہ دکھا رہا ہوں اس میں ہمارے پاس بریڈ بی آئی ہوئی ہے میں آپ کو اس کا بچہ بھی دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایک بہت زورت پیارا سا بچہ ہے وہ ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ زورت اور بہترین ہمارا بریڈر پیر یہ آپ کو ڈینش کی ویڈیٹی دکھا رہا ہوں اس میں آپ یہ ہمارے پاس نیو موٹیشن تیار ہوئی ہے یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے آپ کلر چیک کریں فیس دیکھیں زورت فیس اے ون یہ بہت ہی عالی چیز تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ آپ کو میں ایک بہت ہی زورت پیر دکھا رہا ہوں کربلائی یہ اوپر فی میل بیٹھی ہوئی ہے یہ میں میل دکھا دیتا ہوں آپ کو میل دیکھیں ماشاءاللہ سائز دیکھیں پیور کربلائی یہ کربلائی ہمارے پاس اس کی بریڈ بھی آئی ہوئی ہے میں بریڈ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بچہ یہاں پڑا ہوئے بڑا اس نے وہاں پر آگے کر کے چھپا کے رکھا ہوئے اپنا بچہ یہ بہت پیارا یہ ابھی جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا پھر اس کے کلر شوونا شروع ہو جائیں گے ابھی یہ وہ کلر نہیں دے رہا لیکن جیسے یہ بچہ تھوڑا بریڈ میں آئے گا بڑا ہوگا مہینے ٹیڑھ مہینے کا تو پھر جا کے شوو کرنا شروع ہو جائے گا اپنے کلر ایک اور پیر دکھا رہا ہوں آپ کو کربلائی کی ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھی بریڈ آئی ہے اور اسی کو ہم نے بڑھا کر اس کے زیادہ سے زیادہ پیر بنا لیئے ہمارے پاس تین پیر تھے لیکن اس وقت اب ہمارے پاس تقریباً آٹھ سے دس پیر ہو چکے ہیں کربلائی کے یہ ہیں ہمارے پاس وائٹ فریل اے پلس کوالیٹی میں آپ کو آج تھوڑا سا وائٹ فریل کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو جو یہ پہلا پیس نظر آ رہا ہے اس کے یہ سر پر جو کرسٹ ہے یہ چیک کریں یہ ان کے پوائنٹ ہوتے ہیں جتنا اچھا کرسٹ ہوگا اتنا اچھا تصور کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں زیادہ تر ان کے یہ کرسٹ اچھے نہیں ہوتے پلس ان کی یہ فریل یہ فریل یہ فریل بڑی ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے گھنی ہونی چاہیے یہ اس طرح سے یہ ان کی کوالیٹی پلس ان کی پاموز یہ دیکھیں یہ اس نے اب کریس کی ہوئے اس کے باوجود اس کے پنجے چھپے ہوئے ہیں جیسے یہ کریس مکمل کرے گا تو یہ پڑی بڑی پاموز شوک انا شروع کر دے گا اس کے ساتھ ہی میں یہ دوسرا پیس بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کا یہ دیکھیں اس وقت یہ کریس کر کے ہٹے ہیں اور ان کے اب فرانہ شروع ہو گئی ہے جیسے یہ مکمل کریں گے اور پھر دیکھنا ہے یہ ماشاءاللہ لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے اپنی کوالیٹی شو کر رہے ہیں اے پلس کوالیٹی کے وائٹ فریل ماشاءاللہ زبردست اور بریڈر پیر ہے یہ ہمارا اب آپ کو دکھا رہے ہیں ایک اور پیر وائٹ فریل کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست پیر ہے ایک بڑے سائز کا اچھے سائز کا اچھی فریل میں اچھی کرلنگ اچھی کرسٹ میں بہت ہی زبردست ہمارے پاس جو بھی پیر کھڑے ہوئے ہیں وائٹ فریل کے اور اس کے علاوہ بھی بہت اچھی کوالیٹی کے خوبطہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ بریڈر پیر ہے بریڈ کر کے ہٹے ہیں پھر سے تیاریوں میں ہیں ہنڈوں کی یہ جو اب آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے وائٹ لکا وائٹ لکا کے بہت ہی زبرست اے پولس کوالیٹی کا اے ہے ماشاءاللہ اس کے آپ دم دیکھیں اس کے کھڑے ہونے کا سٹائل دیکھیں اس کا فیس اس کی پموز بہت اس کا پھول دیکھیں بیک سیڈ سے اس کے پوائنٹ بہت عالی پوائنٹ کا پوائنٹوں میں بہت ہی زبرز بریڈر پیر بہت ہی عالی پلڈ لائن کا یہ آپ کو دکھا رہے ہیں امریکن لکے وہ نیچے آپ کو دکھا دیتا ہوں فیمل نے انڈے دیئے ہیں انڈوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ میں آپ کو میل دکھا دیتا ہوں بریڈر پیر ہمارا جی آپ کو جو اب ہم یہ پیر دکھا رہے ہیں یہ بھی وائٹ لکے کا ہے لیکن یہ امریکن وائٹ لکے ہیں سائز میں بڑے عالی را برست ماشاءاللہ یہ امریکن لکے کا ایک اور میں پیر دکھا رہا ہوں نہیتی خوبصورت کل روح میں بہت اچھی ورائٹی ہے اے پلس کوالٹی کے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یہ لکوں کی کوالٹی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ انڈے دیوں میں میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اپنا کیمرہ کلوز لے جا سکوں اور آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ یہاں پر جس نے انڈے دیوں میں بہت ہی زبردست اور میں آپ کو دکھاتا ہوں میل یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست میل ہے اور یہ ہمارا بریڈر پیر ہے پہلے بھی بریڈر آ چکی ہے کبوتروں کا یہ ہے کہ ان کا سیزن بارہ مہینے چلتے ہی رہتا ہے سخت گرمیوں میں آکے صرف دو مہینے کے علاوہ ان کے بریڈر کا موسم ہوتا ہے جو سخت گرمیوں کے دو مہینے ہیں بارہ مہینے میں اس وقت تھوڑا سا ریسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی بریڈر کا جو سیزن ہے وہ چر رہے جو بھی بیجن کر شوک کرتے ہیں ان کو اچھی کا زیادہ پتہ ہے اور اگر انہیں ایک اچھا اور سازگار محول دیا جائے تو آپ ان سے دس مہینے سال میں دس مہینے جو ہے آپ بریڈ لے سکتے ہیں اور بہترین شاندار بریڈ لے سکتے ہیں آپ ان سے ماشاءاللہ یہ آپ کو ایک وریٹی دکھا رہا ہوں میں اس ویلو کی ان کی فریل دیکھیں شاندار فریل ہے یہ پیچھے جلے گئے ہیں یہ ہے پیئر ماشاءاللہ تو سورت پیئر ہے بہت ہی عالی پیئر ماشاءاللہ بریڈر پیئر ہے میں آپ کو ان کے فیس دکھا دیتا ہوں کلوز کر کے شاندار ان کی فریل ان کے بلڈ لائن کی نمینگی کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ یہ کس بلڈ لائن کے ہیں سٹرونگ بلڈ لائن بہت ہی خوبصورت عالی بلڈ لائن کے کرسٹ بھی عالی ہے فموز بھی زبرست ہے ان کی اب آپ کو دکھا رہے ہیں بینش زبرست بیوٹی فل ماشاءاللہ ایک اچھی بلڈ لائن کے ان کی یہ فیس دیکھنے والے ہیں ماشاءاللہ بہت عالی پوائنٹوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو یہ چیئری دکھا رہے ہیں ایک اے پلس قوالیٹی شو لائن کے ہیں ان کی پوائنٹوں میں چیک کر رہے ہیں ان کے کلر ان کے ماتھے کی بندیا بہت ہی زبردست بہت ہی عالی اے پلس قوالیٹی بہت زبردست ماشاءاللہ یہ پیئر شو لائن کا پیئر ہے امپورٹڈ بلڈ لائن سے بریڈر پیئر شہد ہی کسی کے پاس اس قوالیٹی کے چیری ہوں کافی پوگر نہیں رکھے ہوئے ہیں لیکن ان میں کوئی نہ کوئی کمی آ جاتی ہے لیکن یہ آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ اس میں کسی طرح سے کسی بھی پوائنٹ کی کمی نہیں ہے کوئی ایک اور وائٹ فریل کا پیئر دکھا رہا ہوں یہ ہے بریڈر پیئر ہمارا وائٹ فریل کا یہ گھر کے پتھے تیار ہوئے ہیں اب ماشاءاللہ یہ بریڈ ان کی ایک آ آ چکی اب یہ دوسری بریڈ دیں گے یہ آپ کوئی گھور میں پیئر دکھا رہا ہوں لیکن اس وقت ہے تو آف کنڈیشن یہ آپ ان کی بیک سیڈ پیئر ان کے فرق کری ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ کوریز پیر ہے اس وقت فل کوریز پیر آیا ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنی قوالیٹی شو کر رہے ہیں اس وقت یہ آف کنڈیشن ہے لیکن ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ بہت ہی زوازہ لیکن قوالیٹی چیک کریں یہ پلس قوالیٹی بہت ہی آلا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اب میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو وائٹ فریل وائٹ فریل کے یہ اس کی بریڈ آئی ہوئی جائے یہ اس کا بچہ دکھا دیتا ہوں آپ کو بہت اچھی قوالیٹی کا چھوٹا سا بچہ ہے ابھی سے اپنی قوالیٹی شو کر رہا ہے کہ یہ کس قوالیٹی کا بچہ ہے اس کا فیس میں آپ کو دکھا دوں یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی آئیز دیکھ لیں اس کا فیس اور ابھی سے اس کی فریل کی کرلنگ دیکھیں چیک کریں چھوٹا سا بچہ ابھی سے شو کر رہا ہے جبکہ اتنی کم ایج میں بچے اتنی شو نہیں کرتے اس کے اور دوسرا میں دکھاتا ہوں اس کی آپ کو میں تھوڑا اس کی کرسٹ پلس اس کی یہ فریل یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت عالی فریل بہت عالی کرسٹ یہ پلس قوالیٹی ماشاءاللہ اس بیر نے بھی ہمارے پاس فرسٹ ٹیم ان کی بریڈ آگئی ہے بریڈ کے ابھی فیلال ایک آئیں ہیں انشاءاللہ بچے بھی نکل آئیں گے پہلی بار یہ اپنا یہاں پر ان کے ایک آئیں ہیں تھوڑا لیٹ ہوئے بیر اور اب ماشاءاللہ بلکل تیار ایک بریٹی ہے یہ بھی اور بہت اچھی قوالیٹی کے کبوتروں میں یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ دو انڈے آتے ہیں ایک جب ان میں سے بچے نکلتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جو پہلا بچہ نکلتا ہے وہ میل ہوتا ہے اور جو دوسرے انڈے میں سے نکلتا ہے وہ فی میل ان میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ میل فی میل ہوتے ہیں اور کبھی ایک بار ایسا ہو جاتا ہے کہ دونوں فی میلے ہوں یا دونوں میل نکل آئیں وہاناً نائنٹی پرسنٹ ان میں میل اور فی میل ہوتی ہیں اور یہ ماشاءاللہ یہ یہاں پر بھی ہم نے یہ مختلف کبوتر ہیں اس کی بریٹی ہے وہ چھوڑے ہوں میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ یہاں پر یہ بڑی ایوری ہے اس کے اندر انہیں بڑی جگہ دے رکھی ہے یہاں پر یہ ماشاءاللہ صحیح بریڑ کر رہے ہیں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر آپ کو کبوتر نظر آئیں گے بہت سارے یہاں پر یہ نہیں ہے جگہ دی ہوئی ہے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بریٹی ہے یہاں پر مختلف کبوتر ہیں کلونی میں چھوڑے ہوں ہیں یہاں پر ان کے بریڑ بھی پانشاءاللہ زبرستہ آ رہی ہے جب ہم اتنی بڑی کلونی میں یہ کبوتر چھوڑتے ہیں تو یہاں پر یہ بیر بنتے ہیں اور ان کی بریڈ بھی اچھی آتی ہے ایک اور پیج میں بھی ہمارے پاس بیٹھے ہوئے چل کے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں چلتے ہیں دوسرے کیج میں وہاں پر بھی ہم نے بڑے کیج میں لگا رکھے ہیں کلونی میں وہ آپ کو چل کے دکھاتا ہوں یہاں سیپ چاہ رہے ہیں یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ یہاں پر ماشاءاللہ تو اب یہاں چل رہے ہیں دوسرے کیج میں یہاں چل کر آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ہمارے پاس یہاں پر بھی کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں انہیں ہم نے بہت بڑی جگہ دی ہے یہ والا ان کے پاس بڑا ایریہ ہے پلائنس کے لئے آپ کو یہ دکھائیں ہیں کبوتروں کے سیٹم میں اور اس کے بعد آگے ہم چلیں گے میں آپ کو آگے چل کے مزید دکھاؤں گا چکور تیتر جس میں ہمارے پاس ہی رہا نہیں ہے دک نہیں ہے چلتے ہیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ اب میں آپ کو یہ چکور دکھا رہا ہوں چکور ماشاءاللہ ایک ورائٹی ہے ہمارے پاس چکوروں کی اور چکوروں کے بارے میں ویسے تو زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ یہ رات کو چاند کی طرف دیکھ کر کوشی کرتے ہیں کہ ہم چاند پر چڑ جائیں اور یہ اگر کھڑے ہوں کہیں پر جنگل میں دیکھیں آپ اگر انہیں اوپن کھڑا کریں گے تو یہ چاند کی طرف مو کر کے کوشش کرتے ہیں چاند کی طرف جانے کے لیے ان کی مختلف کہانیاں مختلف چیزیں سننے میں آتی ہیں باقی جب یہ ان کی بریڈ کی موسم ہوتی ہے تو میل بہت زیادہ سوازیں نکالتا ہے فی میل کو اپنی طرف بلانے کے لیے راگب کرنے کے لیے اور میں آپ کو ہمارے پاس اور بھی پیر کھڑے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس بریڈر پیر ہیں ان کا سیٹ اپ ہم نے لگایا ہوا ہے ہم دے رہے ہیں کھانے میں یہ میکس دانا ہے جو ان کو دے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ گھاس وغیرہ بھی کھانا پسند کرتے ہیں یہ زیادہ ایشیا میں ہی پائے جاتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دریش میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اک spill میں چنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں زیادہ زیادہ اونچ ہی جگہ پر رہنا ان کو زیادہ پسند ہے پہاڑوں میں ان کی کافی کرتے ہیں کہ اونچی سےético خوشی جگہ پر رہیں اور وہاں پر جا کر یہ زیادہ تر برید کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ ہمارا میل چیک کر رہے ہیں زیادہ مل ایک بڑے قد کا بہت ہی زیادہ مل ہے یہ ہمارا یہ بس اوپر بیٹھنے کے چکر میں یہ اوپر دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ جالی کے ساتھ جاتے ہیں زیادہ تر آپ انہیں ایک اچھا کیج دیں بڑا کیج دیں ہم لوگوں نے انہیں چار بھائی پانچ کا کیج دیا انگچائی بھی پانچ فٹ ہے اس میں یہ زہبرزست رہ رہے ہیں کیونکہ کیج آپ کے پاس ایک اچھا کیج ہونا چاہیے اس کے بعد ان کے نیچے پکی پچ کے بجے اگر آپ نے لگوا بھی لیا ہے تو اس کے اوپر آپ مٹی لازمی ڈلوائیں گے ان کو مٹی کے اندر کھیلنا پسند ہے مٹی کے اوپر رہنا پسند ہے ایسی سیزن کے دن شروع ہوں تو اس میں آپ انہیں ملٹی وٹیمن کا استعمال زیادہ کر دیں گرمی ہے تو اس کے اندر آپ ان کو دیں گے گلوکوز دیں گے اور اگر کسی دوست نے رکھے میں اور ان کے پاس بریڈ نہیں آرہی کوئی بریڈ کا ایشو ہو رہا ہے تو وہ انہیں میں بتا دیتا ہوں آپ ان کو انڈاب وائل کر لیں انڈاب وائل کے ساتھ ہی اس کے اندر ایویان کا کیف سوٹ کھولیں اور وہ ان کو کریچ کر کے ان کو دے دیں انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ آنا شروع ہو جائے گی میں آپ کو ایک اور اپنا پیر دکھا رہا ہوں یہ ہمارا پیر ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ایک زبرست ہمارا یہ بھی اس میں آپ کو دکھاتا ہے اس کی بریڈ ہاں نکلوا رہے ہیں آج یہ بہت ہی اولا قوالٹی کا ہمارے پاس ہے ایک اچھے سائز کا ماشاءاللہ اب چلتے ہیں اسی سیٹ اپ میں ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں وہ دوسری لائن میں وہاں چل کر میں آپ کو دکھاؤں گا کھڑے ہوئے ہیں اس میں ہمارے پاس سموک لیورائٹی ہے جس میں ہیں دکنی ایرانی تکھڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس ایک اور بھی پیر کھڑا ہوئے ہیں یہ بھی دکھاتا چلوں میں آپ کو یہ ہے ہمارے پاس چکور کا یہ یہاں پر کھڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اے پلس کھولٹی یہ ہوتے ہیں چکور یہ بریڈر پیر ہے ایک اچھے وجود کا ماشاءاللہ دورست پیر بریڈن کی شروع ہو جاتی ہے تقریبا مارچ سے جون تک ان کا سیزن ہوتا ہے موسم پہار جو ہے ان کے سیزن کے دن ہیں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ جی ویورز اب جو ہے میں آپ کو سیٹ اپ دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے ہمارا تیتروں کا سیٹ اپ اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر ہم نے تیتر رکھی میں یہ ماشاءاللہ سب سے پہلے یہاں سے شروعات کر لیتا ہوں یہاں پر ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس کھڑے ہیں تیتروں کے بچے بھی آئے ہیں یہ دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ آئے ہیں ہمارے پاس تین بچے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے ایرانی کی فیمیل ہے یہ ہمارے پاس ایرانی کے بچے آئے ہیں ایرانی تیتر یہ بھی ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں ایرانی ڈکنی گورے اور کالا تیتر یہ ہمارے شہید یہاں پر پائے جاتے ہیں ممالک میں جن میں ہمارے پاس یہاں پر انڈیا پاکستان میں ان کی بہت زیادہ تعداد ہے یہ بچے جو پچھلی ویڈیو میں میں دکھا چکا تھا چھوٹے چھوٹے پیر ماشاءاللہ پہلے سے اچھی گروہت ہو گئی ہے ایک پیر ہے اس کو ہم نے جو یہ کیے دے رکھا ہے وہ ہے تقریبا ساڑھے چار فٹ بائی پانچ فٹ اور انچائی بھی اس کی ساڑھے چار فٹ ہوگی اچھے کیج بڑے کیج دیوں ہیں انہیں کچھ لوگ ان کو بیٹر سے نکلواتے ہیں بچے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ماں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی پروش بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کلونی میں لگانے تو کلونی میں لگانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے انہیں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا چھوڑیں گے کلونی میں لگانے کا بہترین طریقہ یہی ہے اور پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں ایک ساتھ ہی ان کو آپ اگر ایک کیج میں رہنے دیتے ہیں چار سے پانچ چھے فی میل اور اس میں ایک میل چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے اگر آپ بڑوں کو اکٹھا چھوڑیں گے تو وہ پھر پرابلم رہے گی اگر آپ پانچ سے چھے مادنیوں اور ایک اچھا میل چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کے آپ شروع میں بریڈ لیں چھوٹے بچے ہوں ان کو اکٹھا رکھیں اور بعد میں اگر آپ انہیں اکٹھا ہی بڑے کیج میں چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے آپ ان کی اچھی بریڈ لے سکتے ہیں ایک کلونی میں کھڑے کر کے بڑے ہوں گے یقینی بات ہے کہ وہ شروع میں جب اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بڑے ہو کے بھی نہیں لڑیں گے اس میں آپ دو میل تین میل بھی سات رکھ سکتے ہیں سات آٹھ مادیاں رکھ لیں دو تین میل رکھ لیں آپ اس تیشوں سے بھی رکھ سکتے ہیں اگر بڑے لیوں میں تو آپ پیر پیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھ سکتے اگر آپ ایک پیر میں دو یا تین میل یا دو میل بھی اکٹھے کریں گے تو وہ آپ پس میں لڑنا شروع کر دیں گے اس کے بعد اگے میں آپ کو دوسرا اپنا پیر دکھاتا ہوں جی آپ کو یہ میں دکھا رہا ہوں دکنی ما شاء اللہ زبرست پیر ہے ایک بہت اچھے سائز کا میل اچھے سائز کی سی میل بہت شاندار یہ ہمارا بریڈر پیر ہے ما شاء اللہ یہ اب اس کی دوسری بریڈ ہمارے پاس آئے گی اس پیر کی پچھلا سیزن اس کا بھی شاندار رہا ہے ہمارے پاس انہیں آپ دے سکتے ہیں ان کو آپ سبزہ بھی دیں اس کے ساتھ آپ ان کو باجرہ دیں کمر کا باجرہ یا کشمیر ری باجرہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انہیں فیڈ بھی ساتھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں جیسے ان کا سیزن کے دن ہے فیڈ کے اوپر آپ انہیں ایکس وائل کر کے دیں ان کے لئے نہیتی زبردست ہیں جب پچھے ہو جائیں تو آپ ان کو ایسی خوراک دیں جس میں پروٹین لیول زیادہ ہو وہ ان کے لئے زیادہ ضروری ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور اپنا پیر دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ جو ہے اس کا دکنی کا میل ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے ایرانی کی فی میل ہے بہت اچھی ایرانی کراس میں دکنی اور ایرانی کے کراس میں یہ فی میل ہیں ایرانی اور دکنی کے جب آپ کراس میں کوئی لیں گے بچے اور اگر وہ فی میل ہوگی یا میل ہوگا وہ زبردست ان کا ریزلٹ ہوتا ہے میل ہو تو وہ بھی بہت اچھا سائز بھی بناتا ہے اور اچھا مستولہ نر بنتا ہے اور جو فی میل ہے یہ ایکس کے حساب سے بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ ایرانی اور دکنی کے کراس میں جب ان کے بچے لیتے ہیں ایک تو اس کے انڈے زیادہ آتے ہیں اور بچے بھی نہا شاندار نکلتے ہیں ان میں سے یہ ایک اور میں آپ کو پیر دکھانے جا رہا ہوں یہ ینگ پیر ہے اس وقت یہ پریس پر ہے یہ پیس جو آپ دیکھتے ہیں یہ فی میل ہے اس وقت یہ ینگ میل ماشاءاللہ تیار ہو رہا ہے یہ آج کی ویڈیو کے لاف پیر دکھا رہا ہوں آپ کو سب سے آخری پیر ماشاءاللہ یہ بھی ہمارا ینگ پیر ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا بھی اختتام کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور بیرہ کریں گے بٹن کو پوش کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بازہ نہیں مل سکے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی